مالیکلارٹی کیا ہے؟ مالیکلارٹی کسی ریکشن کے مالیکلارٹی سے مراد ہوتا ہے کہ اس ریکشن کے اندر کتنے مالیکل پارٹسپیٹ کر رہے ہیں وہ اس کی مالیکلارٹی ہے اگر کسی ریکشن میں ایک مالیکل پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو اس کی مالیکلارٹی ہے اگر کسی ریکشن میں دو مالیکل پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو اس کی مالیکلارٹی ہے اس کی ایک اور دیفنیشن یہ ہے که نمبر افھ مالیکلس چکنگ پارٹ بھی ریڈی ترمیننگ стیپ کچھ ایسے ریکشن ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک سے زیادہ سٹیپ میں ہوتے ہیں جیسے آگے ایک زیادہ دیکھیں کہ N2O5 والا جو ریکشن ہے یہ 2N2O5 جو convert ہوتا ہے O2 میں اور nitric oxide میں NO2 میں تو molecularity ہوتی ہے کہ اگر تو simple reaction ہے simple reaction سے منابت ہوتا ہے جو single step میں ہو رہا ہے اگر ایک step میں reaction ہو رہا ہے تو اس کے جتنے molecule اس step میں participate کرتے ہیں وہ ہی اس کی molecularity ہوتی ہے مسئلن اگر فرض کریں میں یہ کہتا ہوں کہ 2HI جو ہے 2HI ٹھیک ہے یہ single step میں ہو رہا ہے H2 اور I2 میں convert ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک ہی step میں تو اس ایک step میں دو molecule حصہ لے رہی ہیں H2I کے تو اس کی molecularity 2 ہوگی جس میں ایک molecule حصہ لے گا اس کی molecularity 1 ہوگی مثال کے طور پر فمیلی کے سرڈ ہے ملی کے سرڈ میں convert ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ isomer ہے ایک دوسرے کے بیسی کلی اسی اس ٹرانس ہی ہم نے اگلا چپٹر نہیں آپ نے پڑھا ہوا بلکے یہ تو وہ اس میں جومیٹیکل isomerism پڑھا تھا فرس سمیسٹر میں ٹھیک ہے تو یہ جو ایک ہی molecule ہے reactant میں تو اس کی molecularity 1 ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر bi-molecular reaction وہ ہوتا ہے جن میں دو molecule participate کرتے ہیں hydrolysis of ethyl acetate easter ہے اس کی hydrolysis ہوگی ٹھیک ہے جس کے سیجھے میں ایتھانول بنے گا اور ethyl alcohol بنے گا تو اس میں یہ بھی دو molecule participate کر رہے ہیں اور simple reaction ہے single step reaction ہے تو اس کی molecularity 2 ہے decomposition of hydrogen iodide یہ بھی bi-molecular reaction ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ بات آگئی کہ کچھ reaction ایک سے زیادہ step میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب یہ 2 and 2 of 5 جو ہے وہ دیکھنے میں bi-molecular reaction لگ رہا ہے کہ اس میں دو molecule participate کر رہے ہیں لیکن actually ہمیں اس کی molecularity تب پتہ چلے گی جب ہم اس کے step دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے چار step بنتے ہیں one two یہ چار step میں ہوتا ہے یہ reaction one two three اور four ٹھیک ہے اچھا دی ان چار step میں سے پہلے والا step جس میں n2o5 decompose ہوتا ہے n3 اور n2 میں یہ slowest step ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ والا step ہے بھی reversible اس میں n3 n2 مل کے دوبارہ n2o5 بناتے ہیں پہلا اور دوسرا step جو ہے نا یہی ہے یہ پہلا step ہے اور یہ دوسرا step ہے یہ ایک دوسرے میں reversible ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر n3 n2 مل کے n2 بناتے ہیں ساتھ o2 بناتے ہیں پلاس n0 بناتے ہیں یہ nitric oxide مل کے n2o5 3 n2 بناتے ہیں اب ان چاروں step میں سے جو slowest step ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں rate determining step rate of reaction جو ہے وہ depend کرتا ہے slowest step پہ ٹھیک ہے نا rate of reaction ہمیشہ slowest step پہ depend کرتا ہے اس ورہ سے ہم اس کو کہتے ہیں rate determining step تو کسی reaction کی molecularity number of molecules وہ ہیں جو rate determining step میں participate کر رہے ہیں جنرل number of moles کو نہیں کہتے اگر اگر تو simple reaction ہے simple سے مراد اگر ایک ہی step میں ہو رہا ہے single step میں ہو رہا ہے تو جتنے molecule اس step میں participate کر رہے ہیں وہی اس کی molecularity ہے اگر reaction ایک سے زیادہ step میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کی molecularity جو ہے نا وہ different ہوگی وہ number of moles balance chemical equation والے number of moles کے برابر نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح term molecular reaction بھی ہو سکتے ہیں جن میں تین molecularity ہوتی ہے لیکن عام طور پر تین یا چار یا molecularity والے جو molecules reactions ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس کے ریزن کیا ہوتی ہے کہ بھئی جو chemical reaction ہوتا ہے نا دو reactants کے دمیان وہ ہوتا ہے collision سے collision ہمارے پاس kinetic کی molecular theory ہے کہ بھئی reaction ہونے کے لیے دو molecules کا آپس میں collide ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو جتنے molecules آپس میں collide ہوں گے اتنی اس کی molecularity ہوگی تو ایک ہی وقت میں تین یا چار molecules کا آپس میں collide کرنا تھوڑا difficult ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے جو زیادہ یا بلکہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ molecules کا آپس میں collide کرنا پانچ یا چھے کا وہ مشکل ہے اس وجہ سے high molecularity جو ہے نا وہ تین چار تک کہ ہوتی ہے اس سے زیادہ molecules والے reaction جو ہے نا وہ بہت rare ہیں بہت کم ہیں کیونکہ اتنے زیادہ molecules کا آپس میں ٹکرا کے جو نہ وہ product میں convert ہونا جو ہے وہ easy نہیں ہے وہ possible نہیں ہے اس وجہ سے high molecularity والے reaction جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں جی rare ہوتے ہیں ان کی collisions possible نہیں ہوتی کیونکہ reaction کے لیے collide ہونا ضروری ہوتا ہے اگر مالکوز کے آپس میں collide نہیں ہوگی تو reaction نہیں ہوگا اچھا اب آجیں rate law پہ rate law کیا ہے کہ دیکھیں آپ rate of reaction جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ experiment کے ذریعے find out کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک جو ہے نا وہ reaction تھا جس میں a convert ہو رہا تھا بی میں ٹھیک ہے آپ نے اس میں اس reaction کے لیے کیا کیا آپ نے اس reaction کو نا کیا کروایا کہ a کی consultation کو ڈبل کر دیا ٹھیک ہے پھر a کی consultation کو چار گناہ کر دیا ٹھیک ہے اور پھر a کی consultation کو آپ نے چھ گناہ کر کے دیکھا ٹھیک ہے ان ساری situations میں آپ نے دیکھا کہ اگر آپ a کی consultation کو دو گناہ کرتے ہیں تو rate of reaction بھی دو گناہ ہو جاتا ہے مطلب rate ریٹ آف ریکشن جو ہے وہ بھی جو نا وہ دو گناہ ہو جاتا ہے اگر اس کو چار گناہ کرتے ہیں تو ریٹ آف ریکشن بھی چار گناہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو چھے گناہ کرتے ہیں تو ریٹ آف ریکشن بھی کیا ہو جاتا ہے جی چھے گناہ ہو جاتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ریٹ آف ریکشن جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی بڑھتا ہے جتنا کہ کنسلٹیشن بڑھتی ہے مطلب وہ concentration کے directly proportional ہے ٹھیک ہے کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے concentration کو double کیا ٹھیک ہے concentration کو جو ہے نا وہ آپ اگر double کرتے ہیں تو rate of reaction جو ہوتا نا وہ 4 گناہ بڑھ جاتا ہے اس کو آپ نے 4 گناہ کیا تو یہ 8 گناہ بڑھ گیا اس کو 6 گناہ کیا تو یہ 12 گناہ بڑھ گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو rate rate of reaction ہے اس کا concentration کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ وہ concentration کے half کے directive proportional ہے اس کی power half ہوگی یہاں یوں سمجھنے اس کو الٹ کر لیں اگر آسانی کے لیے کہ آپ کے پاس a تھا اور b بن رہی ہے تو آپ نے اس کی concentration جو ہے وہ half کر دی half mole کر دی a کے ٹھیک ہے half mole کر کے بھی آپ کا جو نا وہ rate same رہا ٹھیک ہے جب آپ نے اس کا ایک مول لیا تو rate ڈبل ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو rate of reaction ہے rate of reaction وہ directly proportional ہے concentration کے square کے مطلب concentration اگر rate بڑھے گا تو concentration کے square کے حساب سے بڑھے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس جو relation آتا ہے rate of reaction کا اور concentration کا اس کو ہم rate law کہتے ہیں تو rate law basically کیا ہے rate law ہوتا ہے experimentally determined relationship ہے rate of reaction کے درمیان اور concentration of reactants کے درمیان بڑھے گا ٹھیک ہے یہ experimentally determined ہوتا ہے بینس کیمکل ایکویشن سے نہیں آتا مثلا اس reaction کا جو rate ہے وہ n2 کی square کے جانب وہ directly proportional ہے ٹھیک ہے یہ مطلب بیسیکلی rate of reaction directly proportional ہوتا ہے کی کس کاؤں ہے rate of reaction جو ہے وہ directly proportional ہوتا ہے n2 کی concentration کے square کے ٹھیک ہے اور directly proportional کا sign ختم کرنے کے لیے ہم constant لگاتے ہیں اس کو ہم rate constant بولتے ہیں rate constant ٹھیک ہے تو یہ جو expression ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس expression کو ہم بولتے ہیں rate law یا اس کو ہم rate equation بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ rate equation experiment کے ذریعہ آتی ہے balance chemical equation سے نہیں آئیتی یہاں پہ دیکھیں ذرا اس کا coefficient یہاں پہ 2 ہے لیکن یہاں پہ اس کی n3 کی power 0 ہے جس چیز کی power 0 وہ کیا ہو جاتی ہے power 0 کا مطلب کیا ہے جی بتائیں ذرا 1 1 جی شاباش power 0 کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہو جاتی ہے 1 اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس reaction کا rate n3 پورے کا پورا 1 ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس reaction کا rate n3 پہ depend ہی نہیں کر رہا وہ constant ہے مطلب یہ ہے کہ n3 کی concentration change کرنے سے reaction کے rate پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے تو یہ اس کا rate law ہے اسی طرح یہ دوسرا reaction 2 and 2 of 5 والا دیکھیں اس میں جو نا وہ rate of reaction جو ہے وہ directly proportional ہے n2 of 5 کے اس کی power یہاں پہ 1 ہے ٹھیک ہے حالانکہ balance chemical equation میں 2 تھا یہ coefficient اس کی power نہیں بنا دیکھیں کیوں نہیں بنا کیونکہ جب ہم نے experimentally دیکھا تو جو rate of reaction تھا وہ اس کی concentration کے 1 mole کے half کے بڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ experiment میں نے آپ کو بتانے یہ لگا تھا کہ جو chemical equilibrium میں آپ نے جتنے بھی expression بنائے تھے نا kc کے kc کے expression اس میں آپ کیا کرتے ہیں coefficient کو power بنا دیتے ہیں لیکن rate جب لا لکھتے ہیں یہ rate equation لکھتے ہیں اس میں coefficient power بن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی بن سکتا depend کرتا ہے کہ experimentally ہمارے پاس اس کا جو نا وہ کیا answer آتا ہے یا اس کی کیا value آتی ہے یہاں تک سمر ہے یہ بات ٹھیک ہے 2 and no plus 2 as 2 ٹھیک ہے اور اس میں product بن رہی تھی تو وہ کہتا ہے اگر ہم اس کی concentration کو change کر کے دیکھیں باری باری مطلب ہم اس کی concentration کو 0.001 لیں یا اس کو double کر لیں مطلب اس کو 1 کر لیں آسانی سے اس کو 1 کریں پھر 2 کریں پھر اس کی concentration کو 3 کریں مطلب ایک ایک گناہ اس کو بڑھاتے جائیں ٹھیک ہے تو rate of reaction جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی وہ بھی double ہوئی جاتا ہے اگر اس کو double کریں گے یہ مطلب فرض کریں اگر reaction 2 تھا اس کو double کیا تو وہ وہ بھی double ہو گیا اس کو triple کیا تو وہ بھی triple ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ rate of reaction اس کی directly proportional ہے اس کے directly proportional نہیں ہے 2 as 2 کے directly proportional نہیں ہے بلکہ صرف h2 کے directly proportional ہے مطلب جتنا h2 بڑھتا ہے تو یہاں سے ہم experimented determine کرتے ہیں rate law یہ کہہ کہ اس کے ساتھ relation بن کیا رہا ہے کسی صاحب سے rate of reaction change ہو رہا ہے مطلب جتنا